نمشکار انجینئرنگ وشوں میں روچی بنانے اور وشہ سمجھ کو مجبوط بنانے کے لیے شروع کیے گئے شری دیوی کلاسز یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے سمجھتے ہیں الیکٹریکل میزرمنٹ کی امپورٹنس کے بارے میں اور سمجھتے ہیں سمجھ کے ساتھ الیکٹریکل میزرمنٹ میں کیا ڈبلپمنٹ ہوئے ہیں تو شروع کرتے ہیں انٹروڈیکشن آف الیکٹریکل میزرمنٹ کسی بھی راستر یا سبیتک میں جو ویگیانک پرگتی ہوتی ہے یا آرثک انتی سمبھو ہوتی ہے یا پھر اودیوگیک وکاس ہے اس میں ریسرچ کا اور میزرمنٹ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کسی بھی فیزیکل کوانٹیٹی کی جو نیسیسری انفورمیشن ہے یا سمجھ ہے وہ اسے کسی یونٹ کے ساتھ ماترک کے ساتھ کسی انکھ کے روپ میں ماپنی سے ہی سمبھو ہے ہم کسی درویمان کو جب کسی سنکھیا دس اور کسی ماترک کلوگرام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دس کلوگرام درویمان ایک سمجھ بنتی ہے ایک ماپن کی پرکریہ میں بہتیک راشی چاہے وہ تاپمان ہو لمبائی ہو درویمان ہو آیتن ہو سمیہ کا ماپن ہو یا کوئی ویدیت راشیوں کا ماپن ہو ہم بہتیک راشی کی جانکاری پرابت کرنے کے لیے اس کی تلنا اسی کے سمروپ دوسری کوئی سٹینڈرڈ کوانٹیٹی سے کرتے ہیں اور اس طرح کی کمپیریجن پر بیس تلنا پر آدھاری جو ماپنے کے ینتر ہیں جیسے یہ لمبائی کو پہلے سے انکوں میں پیمانے پر انکیت کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم تلنا کر کے اگر دوسری لمبائی یا اس مرکری کولم کی ہائٹ سے ٹیمپریچر یا اس روٹیٹنگ نیڈل کی پوزیشن سے سمیہ انترال کرنے والے اس پرکار کے جو ماپک ینتر ہیں وہ ہماری مانویہ سمجھ اور گیان کو بڑھا کر کسی بھی بہتیک راشی کے بارے میں ایک سپسٹ پوری جانکاری پردان کرتے ہیں اور ان طرح کے ماپک ینتروں یا سویداؤں کے بغیر ہمارے اس بہتیک جگت کو سمجھنا آنے تھا بہت زیادہ مشکل ہوتا کسی ماپن پرکریہ میں بہتیک راشی کا جو اگیات مان ہے اسے پرابط کرنے کے لیے ہم کسی ماپک ینتر کی مدد سے بہتیک راشی کی پہلے سے جو ڈیفائنڈ ہمارا کوئی یونیفارم میزرنگ سٹینڈرڈ یا مانک میزرمنٹ ہے اسے کوئی کمپیریزن کرنا ہوتا ہے جیسے یہاں ایک سکرو ڈرائیور کی لیندھ کا پتہ کرنے کے لیے ہم نے ایک میزرنگ سکیل سے جب کمپیریزن کیا تو اس کی لیندھ سیون سینٹی میٹر ہمیں گیات ہو گئی ہے تو ہم اس طرح کی کمپیریزن سے میزرنگ انسٹومنٹ کی مدد سے کسی بھی فیزیکل کوانٹیٹی کی جو ویلیوز ہے وہ کسی یونیٹ میں کسی سنکھیا روپ میں پرابط کر سکتے ہیں جو ہم اس پرکار کی ماپن پرکریہوں کے لیے تلنا کے جو ینتر استعمال کرتے ہیں یا جو بھی مانک سٹینڈرڈز ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ ڈیفائنڈ پریبھاشت ہونے چاہیے اور انہیں سبھی اپیوک کی استطیعوں میں سوکرتی پرابط ہونی چاہیے ان کے دورہ دیئے گئے ماپن ہیں وہ سبھی کے دورہ ماننے ہونے چاہیے ماپن میں جو ہم ینتروں کا استعمال کرتے ہیں اور جس طرح کی ویدیوں کا استعمال کرتے ہیں ان ینتروں اور ویدیوں کی جو ستیتہ ہے وہ سرو ستیتیوں میں آسانی سے صدق کی جا سکتی ہو اور اسے سمجھنا سہج ہونا چاہیے ہماری دنیا میں سائنس اور ٹیکنولوجی میں جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو میجرنگ انسٹومنٹ ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی جو کوالیٹی ہے میجرمنٹ کے جو پروسس ہے ان میں جو امپروومنٹ ہے وہ ایک پیرلل پروسس ہے ایک کا وستار اور وکاس دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ریسرچ ڈیولپمنٹ نئی ڈسکوریز کے لیے ہمیں بیسٹ سٹینڈرڈ کے میجرمنٹ جروری ہیں اور اچھی ماپک ینتروں اور پروسس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک ڈیولپٹ ٹیکنولوجی اور نولیج بھی ضروری ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا آدھونک ویجیان اور تقنیق ہے اس کا وکاس اور وستار کسی جمانے کی آرثک اور اوڈیوگک پرگتی اور ماپک ینتروں اور ان کے ماپن ویدیوں میں جو سوفیسٹیکیشن اور کوالیٹی آ رہی ہے یہ سبھی آپس میں انٹر ریلیٹیڈ ہیں جہاں سائنس اور ٹیکنولوجی زیادہ ڈیولپٹ ہے وہیں پہ انڈسٹیل اور ایکانومک گروتھ زیادہ ہوگی اور ان جگہوں پر میجرمنٹ کے ٹولز اور ٹیکنکس بھی زیادہ سوفیسٹیکیٹیڈ اور بیٹر کوالیٹیز کے ہوں گے یا جہاں میجرمنٹ ہائر لیول کی سوفیسٹیکیشن اور سٹینڈرڈائیجیشن رکھتا ہوگا وہاں انڈسٹیل ڈیولپمنٹ ایکانومک گروتھ اور سائنس اور ٹیکنولوجی میں امپروومنٹ بھی زیادہ ہوگا جو میجرنگ انسٹومنٹ ہیں یا میجرمنٹ کا ہمارا جو پروسیس ہے اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ کسی بھی پروسیس یا فنکشنلیٹی کی نگرانی نیرکشن یا نیانترن ہو سکتا ہے تو ہمیں انسپیکشن اور کنٹرول کے لیے ہر پروسیس اور ورکنگ میں اپروپیئٹ میجرنگ انسٹومنٹ کی ضرورت رہ سکتی ہے میجرمنٹ سبھی چھیتروں میں بہت زیادہ ضروری ہے چاہے وہ کوئی انڈسٹیل آپریشنز ہوں روگیوں کی چکتسہ کے لیے کوئی بائیومیڈیکل میجرمنٹ ہوں پولیوشن کے کنٹرول کے لیے کوئی انوائرمنٹ کنڈیشنز کے میجرمنٹ ہوں سبھی جگہ پہ ہمیں میجرنگ انسٹومنٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے کسی اپلیکیشن کی نیچر کے امسار میجرنگ انسٹومنٹ اور پروسیس کا صحیح طریقے سے انٹیلیجنٹ سیلیکشن کرنے کے لیے جو میجرنگ انسٹومنٹ اور پروسیس ٹیکنیکز ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان کی ڈیٹیلڈ انفورمیشن ان کی ورکنگ پرفورمنس اور پروسیسز کو ٹھیک سے سمجھنا بہت زیادہ آوشک ہے تو جنہیں میجرمنٹ کے انسٹومنٹ ٹولز اور ٹیکنیکز کا صحیح جانکاری ہوگی الیکٹریکل کرنٹ اور ولٹیج کے بارے میں ہمارا پہلا پریچے دو سو سال سے بھی پرانا ہے لیکن پچھلے ایک سو یا ایک سو پچاس سالوں میں الیکٹریکل میجرمنٹ کے روپ میں جو ڈی آرسونل گیلومیٹر سے ہماری شروعات ہوئی تھی اس کے بعد موونگ کوئل موونگ آئرن ٹائپ امیٹر اور ولٹ میٹر کے ڈیولپمنٹ ہوئے بعد میں ہم نے دائنومیٹر پرکار کے ووٹ میٹرز ہیں انڈکشن ٹائپ کے انرجی میٹرز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کیا ان کے الگ الگ ستانوں پر میجرمنٹ کی ٹیکنیکز اور پروسیسز بھی مانکی کرت کیے گئے اور ہمارے الیکٹریکل میجرمنٹ میں ٹیکنولوجی کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ صدہار ایمپرویمنٹ ہوئے آج ہم کرنٹ، ولٹیج، پاور، انرجی کے علاوہ بہت سارے الیکٹریکل پیرامیٹرز ہیں ان کو ڈیلی جو پریکٹریکل اپلیکیشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے کومرشیل اپلیکیشنز میں بھی الیکٹریکل میجرنگ انسٹرومنٹ کا استعمال کر رہے ہیں جو کنونشنل الیکٹریکل اینالوگ میجرنگ انسٹرومنٹ تھے جن میں الیکٹریک فنکشن کے انسار ایک ڈیفلیکٹنگ ٹورک سپرنگ کے کنٹرول کے ساتھ اکلیوبریم کنڈیشن بناتا تھا اور فائنل پوزیشن کو جلدی لانے کے لیے ڈیمپنگ کے پرویجنز ہوتے تھے ان سب بھی کی چاہے وہ موونگ آئرن ٹائپ ہو، موونگ کوئل ٹائپ ہو کنسٹرکشن بہت زیادہ سمپل ہے ان کا استعمال بھی بہت زیادہ آسان، سہج، کنوینینٹ طریقے کا ہے اور ان کی لاغتیں بھی زیادہ نہیں ہیں تو جو ہمارے کنونشنل الیکٹریک میجرنگ انسٹرومنٹ ہیں انہوں نے ایک بہت کاؤسٹ ایفیکٹیو، ریلائیبل اور ایکیوریٹ الیکٹریک پیرامیٹر میزرمنٹ کے ہمیں طریقے دے دیئے اس طرح کے جو اینالوگ میجرنگ انسٹرومنٹ ہیں جب ان سے ہم کرنٹ وولٹیز پاور یا انرجی الیکٹریک سرکٹس کی میزر کرتے ہیں تو ان کے استعمال کے لیے ہمیں باہر سے کسی بھی ایکسٹرنل پاور کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ ایکیوریٹ، ریلائیبل اور پریسائز میزرنگ انفارمیشن ہمیں دے سکتے ہیں لیکن اس طرح کے انالوگ انسٹرومنٹ میں ریڈنگ کو پرابت کرنے کے لیے پوائنٹر کی سکیل پہ کیا پوزیشن ہے اسے ریڈ کرنے کے لیے اور انسٹرومنٹ کو اپریٹ کرنے کے لیے ایک اپریٹر کی ضرورت رہتی ہے ایسے روٹیٹنگ میکنیزم والے انسٹرومنٹ میں روٹیشن کے جو موشنز ہیں ان کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ فرکشن ہے وہ کئی پرکار کی ایرر پیدا کر سکتا ہے اور سمیہ کے ساتھ جب ویر اینڈ ٹیر ہوگی ہمارے میکنیکل پارٹس ڈیمیج ہوں گے تو اس طرح کی ایررز ہیں وہ انکریز ہونے سے تھوڑا سا ری کیلیبریشن کی نیٹس بھی ڈبلپ ہوتی ہیں جو موڈن انڈسٹیل اپلیکیشن ہے یا سائنٹیفک ریسرچ کے کام ہیں انہیں ایسے میزرنگ انسٹرومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے جن کا ریسپونس فاسٹ ہو جو تیجی سے بہت کنوینینٹ طریقے سے الیکٹرک پیرامیٹر کی انفارمیشنز دے دیں اور ان انسٹرومنٹ کے ساتھ ہم موڈن انفارمیشن ٹیکنولوجی کی جو اپلیکیشنز ہے انہیں بھی کنیکٹ کر سکیں جو ہماری ٹیکنولوجی میں ڈبلپمنٹ ہوئے انہوں نے الیکٹرکل میزرنگ انسٹرومنٹ کو الیکٹرونک کمپوننٹ کے دوارا بنے انسٹرومنٹ سے ریپلیس کروا دیا ہے اور جو نئے الیکٹرونک میزرنگ انسٹرومنٹ ہے وہ سائز میں چھوٹے ہیں ان کے وزن بھی کم ہیں ان کی ایکیوریسیز زیادہ ہیں پاور کنجمشن کم ہیں یہ زیادہ سینسٹیو زیادہ ریلائیبل اور بہتر سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے میزرمنٹ دے سکتے ہیں ان الیکٹرونک میزرنگ انسٹرومنٹ کے ساتھ ہم موڈن کمیونکیشن سسٹمز ہیں اور جو کمپیوٹر مایکرو پروسیسر کی سمجھ ہے انہیں بھی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر ایڈڈ ٹیکنولوجی کی مدد سے ہم الیکٹرکل میزرمنٹ کو ریموٹ پوزیشن سے اوٹومیٹڈ طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان کے استعمال کو اور اس طرح کے میزرنگ انسٹرومنٹ کی جو الیکٹرکل پیرامیٹر انفارمیشن ہے اس سے ہم پروسیس میں اوٹومیٹک کنٹرول بھی ایکجیکیوٹ کر سکتے ہیں انہوں انیک پرکار کے جو ٹرانسڈیوسرز ہم نے ڈبلپ کیے ہیں ان کی مدد سے ہم الیکٹرکل اور الیکٹرونک میزرنگ انسٹرومنٹ کا پریوک بہت ساری نون الیکٹرکل فیزیکل اور کیمیکل پیرامیٹرز کی میزرمنٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں ان ٹرانسڈیوسرز کی مدد سے ہم لینیر اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ ویلو سٹیز فورس پریشر لیکویڈ کے لیولز فلیوڈ کے فلو کی ویلو سٹیز کیمیکل کمپوزیشنز ٹیمپریچر لائٹ اور ساؤن سے ریلیٹڈ میزرمنٹ سالیڈ لیکویڈ اور گیسز کمبینیشنز میں جو کیمیکل کمپوزیشنز ہیں رسائنیک روپ سے کیا سنگٹھن ہے کسی ٹھوس ترل یا گیسی عوستہ کے پتارت کا ان سب کے میزرمنٹس ہم الیکٹریکل اور الیکٹرونک طریقوں سے کومرشل ایکیوریسی اور زیادہ ریلائیبیلیٹی کے ساتھ بہت کنوینینٹ طریقے سے کر سکتے ہیں جو موڈن الیکٹرونک سے کمینیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے ایک ساتھ بہت سارے پیرامیٹرز کو میزر کرنے والے ملٹی فنکشنل میٹرز ہمیں پروائیڈ کر دیئے ہیں اور ان ملٹی فنکشنل میٹرز کے جو میزرمنٹ کے انفارمیشنز ہیں جو ڈاٹاز ہیں ان سب کو ہم کلیکٹ کر کے مایکرو پروسیسر کی پروگرامنگ کے انصار آنالائز کر کے کسی بھی پروسیس کو اوٹومیٹک بھی کنٹرول کر جکنے ہیں اور اس طرح کے سپروائیزری کنٹرول اور ڈاٹا ایکویجویشن کے جو سسٹم ہیں جن میں بہت سارے ستانوں سے جو الیکٹرک اور فیجیکل پیرامیٹرز ہم نے میزر کیے ہیں ان انفارمیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے انالائز کرنے کے بعد جو ہماری پروگرامنگ ہے وہ پورے پروسیس کو اوٹومیٹک ایک جگہ سے کنٹرول کر سکتی ہے اور اس طرح سے ہم ہمارے موڈن انڈسٹریل اور دوسری پروسیسنگ کو پارشلی یا فلی اوٹومیٹیڈ کر رہے ہیں کنونشنل الیکٹیکل انالوگ انسٹومنٹ ہیں وہ ایکوانومی اور کنسٹرکشن میں سیمپل یوز میں کنوینیٹ ہے لیکن ان کی ایکیوریسی ریلائیبیلیٹی اور پریسیزن کی ایک لیمٹ ہے جو میزرمنٹس ہیں وہ اوپریٹر کی اوبزرویشن کوالیٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور پوینٹر کی پوزیشن سکیل پہ اگر رونگ پوزیشن کے ساتھ پیرلیکس ایررز کے ساتھ اگر میزر کریں تو ان میں میزرمنٹ میں ایررز آ سکتی ہے میزرمنٹ کو ریکوڈ اور دوسری جگہ بتاتے سمیں بھی انالوگ انسٹومنٹ میں ہومن ایررز ڈبلپ ہو سکتی ہیں اس طرح کے کنونشنل الیکٹیکل انالوگ انسٹومنٹ کو جو ہمارا موڈن ڈیجیٹل ٹیکنالوجز پر آدھاریت مایکرو کنٹرولر اور مایکرو پروسیسر بیسٹ کمپیوٹر پروگرامنگ ہے اس کے ایڈوانٹیجز بھی نہیں ہیں تو ہمارے الیکٹیکل انالوگ میزرمنگ انسٹومنٹ بلہی لاغت میں کم ہو لیکن اوورال انٹیگریٹی میں جو موڈن ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ ہے اس میں ان کی بہت زیادہ ابھی ایڈوانٹیجیس پوزیشن نہیں رہی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی نے ان کی کمپیریبل کوسٹ میں زیادہ ورسیٹائل سوفیسٹیکیٹڈ ایکیوریٹ اور ریلائبل ڈیجیٹل میزرنگ انسٹومنٹ ڈیولپ کر دیئے ہیں پچھلے دو یا تین دشکوں میں 20 یا 30 یارز میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں اینورمس ڈیولپمنٹ ہوا ہے کرانتی کاری طریقے سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ہماری دنیا کو بدل دیا ہے اس سے ہماری اپلیکیشن میں ڈائیورسٹی آگئی ہے اب ہم بہت سارے الگ الگ نیچر کے کر سکتے ہیں جو سوفیسٹیکیٹڈ ڈیجیٹل میزرنگ انسٹومنٹ ہیں وہ زیادہ ایکیوریٹ زیادہ ریلائبل زیادہ سینسٹیو میزرمنٹ دے سکتے ہیں ان میزرمنٹ کو جب ہم سیدھے انکوں میں پڑھتے ہیں تو کوئی اوبزرویشن ایرر نہیں آئے گی انہیں کمیونکیشن سسٹم سے دور بھیجتے دوران بھی کسی بھی پرکار کے ایررز پوسیبل نہیں ہیں ہم جو ڈیجیٹل انفورمیشن انسٹومنٹ سے آتی ہے انہیں کمپیوٹر پروگرامنگ سے آنالائز کر سکتے ہیں آنکھوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا اور آنالائز کرنے کے بعد آٹومیٹک پروسیس کنٹرول میں استعمال کر سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ڈیجیٹل ٹیکنولوجی کے یہ جو ڈیجیٹل انسٹومنٹ ہیں ان کا زیادہ استعمال ہوگا اور یہ پرانے انالوگ الیکٹیکل انسٹومنٹ کو اپلیکیشن کی پوزیشنز میں ریپلیس کرتے جائیں گے لیکن ان ڈیجیٹل انسٹومنٹ کے ساتھ ساتھ کنویشنل الیکٹیکل انالوگ انسٹومنٹ کا بھی جو یوز ہے پرچلن ہے وہ پیرلل جاری رہے گا تو ہماری جو میجرمنٹ کی دنیا ہے اس میں کنویشنل الیکٹیکل انالوگ انسٹومنٹ بھی رہیں گے اور نئے آدھونک ڈیجیٹل انسٹومنٹ بھی جو زیادہ ورسٹائل زیادہ کیپیبل ہیں سوفیسٹیگیٹڈ ان کا پریوک بھی بڑھے گا امید ہے آج کے اس لرننگ ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ ایکانومک ڈیولپمنٹ اور انڈسٹیل گروت کے لیے میجرمنٹ ٹیکنیکس اور انسٹومنٹ میں کیوں ضروری ہے اور پچھلی دو شطاب دی میں ہمارے میجرمنٹ میں جو الیکٹیکل پیرامیٹر کے میجرمنٹ سے شروع ہوا تھا جس نے نون الیکٹیکل پیرامیٹر کو بھی الیکٹیکل اور الیکٹرونک طریقوں سے میجر کیا اس میں الیکٹرونکس اور خاص طور سے ڈیجٹل الیکٹرونکس کی جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے کتنے ریولوشنری چینج کر دی ہیں اور جو ہمارا موڈن میجرمنٹ ہے وہ کس طرح سے سکاڈا اپلیکیشن کی طرف ڈاٹا ایکویجیشن کے بعد سپروائجری کنٹرول کر کے اوٹومیشن کرنے کے طرف جا رہا ہے یہ بات آج کی اس لرننگ ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آئی اسی پلیلسٹ کی دوسری ویڈیو سے آپ کی الیکٹرونکس سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ definitely improve ہوگی ہم ملیں گے پھر ایک نئی خوبصورت اسی طرح کی لرننگ ویڈیو کے ساتھ thank you very much